اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ایکسٹریشن آف ڈرگس ہی ہم کس کس روٹ سے ایکسٹریشن ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے ایکسٹریشن کا مطلب کیا ہے ایکسٹریشن آف ڈرگس ایکسٹریشن جو ہے وہ پروسس ہے جس سے ہمارے باڈی سے ڈرگ ریموو ہو جائے گا اس پروسس ہم کہتے ہیں ایکسٹریشن آف ڈرگس میں اور نیو نیٹس میں یہ تو رینی کلیرنس کم ہوگی تو ہمارے پاس جو ہے ایکسٹریشن آف ڈرگس بھی کم ہو جائے گی سیکنڈ فیکٹر جنڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے فی میل میں جو ہے ہمارے پاس رینیل ایکسٹریشن لوہر ہوتی ہے رینی کلیرنس لوہر ہوگی تو ہمارے پاس ایکسٹریشن آف ڈرگس جو ہے لوہر ہوگی ٹھیک ہے تیسری آیتی ڈیوی سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کے سم ٹائمز شوک وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں اور جا اگر بلڈ سپلائی کم ہے تو ہمارے پاس جو ہے ایکسٹریشن کم ہوگی ٹھیک ہے فوٹ پہ آ جاتا ہمارے پاس ڈرگ ڈرگ انٹریکشن اگر ہم کسی ڈرگ کے ساتھ ایک ایسی ڈرگ لے رہے ہیں جو کہ انہیبیٹ کر رہی ہے اس کے اس کے ایبزوربنس کو یا پھر اس کے میٹابولیسم کو تو بھی ایکسٹریشن افیکٹ ہوگی ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہمارے پاس بلڈ فلو اگر بلڈ فلو کم ہے کڈنی کے پاس تب بھی آپ کی ارینل ایکسٹریشن ایکسٹریشن جو ہے ڈرگ کی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یورین فلوریڈ اگر کوئی یورین فلوریڈ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اویسی بات ہے ایکسٹریشن اف درگ جو ہے کم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کچھ فیکٹورز ہیں جن پہ ہمارے ایکسٹریشن اف درگس ڈرگس ڈپینڈ کرتی ہے اب کون کونسے روڈس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈرگس ایکسکریٹ یا ایلیمنیٹ ہو سکتی ہے میجر روڈس دیکھ لیتے سب سے پہلے میجر روڈ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کڈنی لیور اور پلمونری لنگس لگ دیتی ہوں ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے پہلے میجر روڈس کے بعد ہم پہلے مائنر روڈس دیکھ لیتے ہیں کہ مائنر روڈس کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس مائنر روڈس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں تیر سلائیوہ وغیرہ ملک تیر سلائیوہ سویٹ فیسیس سٹول وغیرہ جو ہوتے ہیں ملک وغیرہ وہ ہمارے مائنر روڈس میں آ جاتے ہیں ہم ون بائی ون میجر روڈس دسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے رینل ایکسکریشن سے ہمارے درگس ہوتی ہیں بسکر ہوتا ہے رینل ایکسکریشن ہمارے پاس میجر روڈ ہے اس میں ہم آئے پاس آپ کو بتا ہے کہ گلومر فیلٹریشن ہوتی ہے لکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو گلومر فیلٹریشن کہ نورمل فانکشن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایکسریٹ ہو جائے کیا اس کے پرپس ہے پروکسیمل ٹیوبولر سیکریشن اور ہم آئے پاس ہے ڈسٹرل ٹیوبولر ڈسٹرل ٹیوبولر ری ایبزورپشن ٹھیک ہے گلومر فیلٹریشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف وہ ڈرگز جو ہیں گلومر فیلٹریٹ میں آتی ہیں جن کا سائز جو ہے چھوٹا ہوتا ہے اور جو پلازمہ پروٹینز کے پاس اٹیچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ پروکسیمل ٹیوبولر سیکریشن میں ہمارے پاس ایکٹیف پروسس ہے اس میں ایبزورپ ہو دی ہمارے پاس تو에요 ایبزورپشن ہوتی ہیں ہمارے پاس تو اس میں ہماری پاس یہ ارگ therapist یا basics بغیرہ آ جاتے ہیں چوکہ کنثرریشنھ گریڈین کی اگین ٹون ٹھیک ہے پروکسیمل ٹیوبولر سیکریشن کی زیادہ ایمیت ہے اس میں haram ایپزورپشن کی زیادہ ایمیت ہے بھی system tubular کی abstros Boot کیا ہوتا ہے ہمارے پاس medications آتی ہے اور these Idiot Ba soap ہوتی ہے استعمال ٹیوبولر bang ایبزورپشن میں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر یورین جو ہے ایسیڈک ہے ایف یورین ہمارا ایسیڈک بن رہا ہے تو جو ویک ایسیڈ ہیں کی ڈرگز ہیں وہ ایبزورپ ہوں گی اسی طرح بیسک اگر ہمارے یورین جو ہے بیسک ہے تو بیسک ڈرگز ایبزورپ ہوں گی ویک بیسک ڈرگز اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرگ کی اوڈوز ہو جاتی ہے تو ہم اس کی پی ایچ کو ایڈجیسٹ کر کے ایکسریشن آف دہ سم ڈرگز کی کرا سکتے ہیں پی ایچ کو ایڈجیسٹ کر کے کہ یہ ایپورٹنس ہے ڈیسٹرل ٹیوبرل ری ایبزورپشن کی اب ہم بات کر لیتے ہیں بائی لیری ایکسریشن کی چونکہ سیکنڈ ہم نے دیکھا تھا کہ لیور سے ہمارے میجر روٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیور سے جو ڈرگ ہے وہ بائیل کے ذریعے ایکسریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کچھ ڈرگز جو ہے کبھی کبھر جی آئی ٹی سے ایبزورپ ہو جاتی ہیں سم ڈرگز جو ہیں جی آئی ٹی سے ایبزورپ بھی ہو جاتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں تیسری پلمونیری ایکسریشن میں پلمونیری ایکسریشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس انیسٹیزیا وغیرہ دیتے ہیں وہ سب جو ہے پلموری لنگس کی طرف ایکسٹریڈ ہوتا ہے ایکسٹریڈ ہوتا ہے ہمارے پاس اٹموسفیر پارشل پریشر زیادہ ہے وہ لور پارشل پریشر کی طرف ایکسٹریڈ ہوجائے گا پارشل پریشر زیادہ ہوگا چاہنو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس کائنٹک ایکسریشن ہے kinetics acceleration میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ zero order kinetics acceleration ہے اور ہمارے پاس first order elimination ہے ٹھیک ہے zero order elimination اور first order elimination اب یہ کہہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہے zero order elimination کے بات کرتے ہیں zero order elimination میں ہمارے پاس کہہ ہے جو ہمارے elimination ہو دی ہے drug کی وہ ہمارے پاس directly proportional ہے amount of drug in the body کے مطلب کہ لکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم elimination کا جو rate ہے directly proportional ہے drug in the body مطلب کہ ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے باڈی میں drug گئی ہے اس حساب سے ہمارے پاس drug جو ہے eliminate ہوگی let's suppose ہمارے پاس ایک drug ہے اس کی اگر ہمارے پاس مطلب کہ half life ایک drug کی half life میں ہمارے پاس 50% drug جو ہے eliminate ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم اس کی double dose لگائیں double half life لگائیں تو اس میں ہمارے پاس 75% and drug eliminate ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم three half لگائیں تو ہمارے پاس 87.5% drug eliminate ہو جائے گی مطلب کہ zero order elimination میں ہمارے پاس rate of elimination rate drug directly proportional ہے جتنے بھی drug ہمارے body میں present ہوگی ٹھیک ہے یہ concentration dependent ہے concentration dependent کس کی concentration drug کی concentration ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ہاں پہ first order elimination کی اب first order elimination کیا ہے first order elimination ہمارے پاس پہلے لکھ لیتے ہیں ہم لوگ first order elimination میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو clearance rate ہمارے پاس rate of elimination ہے وہ concentration سے depend نہیں کرتی بلک کہ لیں concentration of drug independent ہے ٹھیک ہے اس کے example میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ethanol aspirin وغیرہ ہم نے zero order elimination میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو rate elimination کا rate ہے ہمارے پاس directly proportion ہے جتی بھی drug میں ہمارے بہت concentration dependent تھا یہ concentration independent ہے independent ہے اس میں ہمارے پاس drug کی concentration سے depend نہیں کرتی rate of elimination ٹھیک ہے اس example میں ethanol aspirin وغیرہ ہے اس کے example میں ہمارے پاس zero order elimination کی وہ therapeutic drugs ہیں جو therapeutic doses کے حساب سے دی جاتی ہیں وہ آتی ٹھیک ہے اب ہم ایک اور چیز رہے گئی یہ total body clearance ہمیں کیسے rate of elimination کو determine کریں گے تو اس کے لئے total body clearance کے formula ہوتا ہے اس کے ورے rate of elimination کو find out کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ clearance کا formula جتنی بھی clearance ہمیں different organs سے ہماری ہوئی ہوتی ہے ان سب کو بتائے گا ہمارے پاس کتنے rate of elimination ہم determine کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ CL clearance ہے renal pulmonary ہم اس کی بات بھی بات کر رہی تھی ہم نے ہمارے pulmonary excretion ہوتی ہے اور others جو different minor roots تھے ٹھیک ہے ان سب کو ہم total clearance بتائے گا rate of elimination کی total body clearance بتائے گا جو کہ ہمارے پاس eliminate ہو رہی ہے ٹھیک تو ہم نے پورا topic ہو چکے ہمارا pharmacok kinetics کا تو next ویڈیو میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے pharmacok dynamics that's it